موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز دس نیوز بولیٹن is brought to you by بادشاہ گریل حاضر خدمت ہے بادشاہ گریل 5130 ڈکسیرر مصیس آگا پسٹل کارڈ L4W 4K2 کانٹیکٹ 905-625-6673 موسیقی موسیقی سٹوک مارکٹ میں ایک اور تاریخ سانس دن 70,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور عید کی چھوٹیوں کے بعد کاروباری ہفتے کے پہلے روز سٹوک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی 1400 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 74,148 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے تشار خانہ ناہی کیس کی سماد خائر معینہ مدد تک کے لیے ملتوی لاہور ہائی کورٹ میں بانے پی ٹی آئی امران خان کی تشار خانہ ناہی کے خلاف اپلی پر سماد ہوئی جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سماد کی سربراہ لارجر بینچ جسٹس شمس محمود مرزا نے کہا کہ یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ پر زیریل طوا ہے جس پر عدالت نے سماد خائر معینہ مدد تک کے لیے ملتوی کرتی ہے بانے پی ٹی آئی امران خان کی رہائی کے ابھی حالات نہیں شیخ رشید سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ سارا بوت بینک بانے پی ٹی آئی امران خان کا ہے لیکن امران خان کب رہا ہوں گے ابھی اتنی جلدی وہ حالات نہیں کیپی میں تحار لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو بائیس گھندے تک بجلی بندش معمول بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینہ بحال ہو چکا کارباری نظام بھی مفلوج ہو کر رہ گیا جتکی گرمی کی وجہ سے شہری حکومت کو بددعائیں دینے پر بجبور ہو گئے لاہور سمیت مختلف شہروں میں باران رحمت گرمی کی شدت میں کمی موسم دل فریب لاہور اور گردنواہ کے علاقے میں گھنی سیاہ بادل آ گئے سبائی دارہ حکومت میں بارش سے گرمی کا زور ٹھو گیا مال روڈ جیل روڈ آرش آدمان کے علاقوں میں بارش نے موسم خوشکار کر دیا موسم خوشکار ہونے سے شہریوں کے چہرے کھیلو تھے موسیقی موسیقی حضرِ خیدمت بادشا گریل موسیقی موسیقی حضر طوران ٹھو می جہاں زائکہ ایسا کہ جس کا کوئی سانی نہیں کینیدہ کا ٹاپ لیسٹڈ رسٹرانٹ جس کا کوئی موقبلا نہیں ایک سے بڑھ کر ایک ڈش ایک سے بڑھ کر ایک زائکہ پاتشا گریل موسیقی دکسی روڈ موسیقی پسٹل کر آیل پر ڈالیو 4k 2 کانٹ نائن یرو ڈیرو ڈیو ہیڈلائنز آپ نے جانے پولیٹنگ کب قائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سٹوک مارکٹ میں ایک اور تاریخ سازدین اٹھتر ہزار پوائنٹس کی حد بھی عبور عید کی چھٹیوں کے بعد کاروباری ہفتے کے پہلے روز سٹوک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ایک ہزار چار سو سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ ہنڈرڈ انڈیکس اٹھتر ہزار ایک سو ارتالیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹوک مارکٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس چہتر ہزار سات سو سات پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا دوسری جانب انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا اٹھ کی چھٹیوں کے بعد کاروباری ہفتے کے پہلی روز انڈر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں بیس پیسے کا اضافہ ہوا جس کے ساتھ انڈر بینک میں ڈالر دو سو اتھتر روپے ستر پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے وزیرا پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح جہلے میں بھی صحت آپ کی دہلیز پر کے تحت جہلے میں میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں آج مشین محلہ میں میڈیکل کیمپ پہ انعقاد کیا گیا میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو چیک اپ کرنے کے بعد فری عدویات دی جا رہی ہیں میڈیکل کیمپ میں زیادہ تر تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے جنہیں ڈاکٹرز حصرات نے چیک اپ کرنے کے بعد مفت عدویات دی شہنیوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیرا پنجاب محترمہ مریم نواز کا شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے عوام کو میڈیکل کی سہولیات ان کی دہلیس پر دی اسلام علیکم وزیرا پنجاب کی طرف سے یہ جو کیمپ لگایا گیا ہے یہ کافی اچھا انیشیئیٹیو ہے اور اس کا بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں زیادہ تار ہواتین ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ اپنے این سی اپنے حمل کا چیک اپ ہو گیا ان کے لیے آ رہی ہیں اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں ان کے نشو دماغ کے لیے چیک اپ ہو رہا ہے ان کی فیملی پلیننگ وغیرہ ہو رہی ہے پھر یہیں پہ ہمارے ہر قسم کے عدویات موجود ہیں جو کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہی ملی ہوئی ہیں وہ ہم لوگ میڈیسن جتنا میکسیمم ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ ہم لوگ انہیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ بچے ہمارے پاس روٹین میں آ رہے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں جن کو حفاظتی ٹیکے لگنے ہیں ان کے کورس یہاں پہ جتنے بچے ہیں جن کے پینڈنگ آ رہے ہیں یا جو روٹین میں لگوا بھی رہے ہیں وہ سارا کور ادھر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ روٹین کی او پی ڈی جس طرح نسلہ زکام بوہار خانسی اس طرح کا الٹی پیچس وغیرہ یا موسم گرمی کے موسم میں زیادہ دار ہمارے پاس میدے کی تکلیف یا الٹی پیچس کے مریض زیادہ آ رہے ہیں تو اس طرح کے روٹین میں مریض چیک اپ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کیمپ کا فائدہ زیادہ دہاری دار لوگ ہیں جو ہسپتالوں تک نہیں جاتے جو ڈیریکٹ ہمارے پاس جب انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ کیمپ آ رہا ہے تو ڈیریکٹ ہمارے پاس کیمپ میں آتے ہیں اور ہواتین کے لیے بھی ایک آسانی ہو گئی ہے کہ انہیں اتنا سپیشل جاننا نہیں پڑتا ہم لوگ ڈیفرنٹ ایریاز میں جو کیمپ لگا رہے ہیں وہ یہیں پہ ڈیریکٹ آتی ہیں ادھر ہی چیک اپ کر آ کے جاتی ہیں اور کافی ہوش بھی ہوتی ہیں دعائیں بھی دیکھے جاتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے ان کے لیے آسانی ہمارے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ دور سٹیپ پہ انہیں ہر قسم کی سہولت فرام کی جاری ہے اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ مشین بھی آتی ہے الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے پھر ہون کے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ ہم لوگ اس کی بھی فسیلٹی ہے وہ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں تو آور اول ایک یہ کافی اچھا ہمارا یہ چل رہے کیمپ اچھا جا رہے ہیں ریسپونس بھی کافی اچھا رہے ہیں میڈیکل کیمپ لگا ہے جو پرائیم منیسٹر مریم نواز شریف سہبہ نے لگایا یہ ہمارے لیے بہت اچھا اقدام ہے بہت اچھا ہمارے لیے ہیں ہم جب ہسپٹل جاتے تھے بہت زیادہ رش ہوتا تھا ہم لائن میں کھڑے رہتے تھے ہمیں میڈیسن ہی ملتی تھی ہم آجاتے تھے اس ذریعے سے ہمیں میڈیسن بھی مل رہی ہیں اور بہت اچھا ڈاکٹر گو رہے اچھی ہیں عملہ بہت اچھا بہت اچھا تامکار دھیان سے تنتی ہیں بات کو مریض کو سمتی ہیں اور بہت اچھا ہے اور یہاں کہ میں نے خود بھی میڈیسن لی ہے بہت اچھی اور جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا جو بہت اچھی در سے دعائی ملے ہمیں بہت سہولت ہے اور میں جو اینہ مریم نواز صاحبہ کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا جو اینہ وہ اقدام کی حضر علیہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اداد پر ڈسٹرک کا جہلم میں بھی کلینک آنویل کی مہم زوکو شوک سے جاری ہے تیرہ میل سے شروع ہونے والی مہم جس کا بنیادی مقصر صحیح کی سہولیات گھر کی دہلیز تک پہنچانا ہے اس سلسلے میں ڈسٹرک کارڈینیٹر آئی آر ایم این ایم این سی ایچ جہلم ڈکٹر جواد احمد ڈار کی سبراہی میں ڈسٹرک جہلم میں صحیح کی سہولیات گھر کی دہلیز پر کی مہم کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے ڈکٹر جواد احمد ڈار نے ایم ایم فائف نیو سے خصوصی گفتگو کی ہے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو بھی سناتے ہیں سلام علیکم جی میرا احمد ڈاکٹر جواد ہے میں ڈسٹرک کورڈینیٹیو آئی ایر میں سیج پروگرام ڈسٹرک جےلم اور کلینیک آئن ویلز اس کو دیکھ رہا ہوں سی ایم انیشیٹیو کلینیک آئن ویلز پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے اربان سلام پاپولیشن کے لیے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اگر جےلم کی حد تک بات کریں گے تو جےلم میں اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ پانچ جو ہیں وہ پسنجر وہیکلز ہیں اور ایک اٹرسونٹ کی وہیکل ہے اور جو چھے کی چھے ہماری اربن یونین کانسل ہے جو کہ جی ایو بان سے لے کے جو جی ایو سکس تک ہے وہاں پہ یہ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے ڈیلی بیسز پہ ہماری جو آوٹریچ ٹیمز ہیں جس میں ڈاکٹر سائب آن ہے ڈسپینسر ہے ویکسینیٹر ہے سکول ہے جنیشن سپروائزر انوالف ہے لہوی انوالف ہے اور ان کیمپس میں جنرل اوپی ڈی بھی ہو رہی ہے اور زیادہ جو زور ہے وہ ایم سی ایج سرویسز کے اوپر ہے جس میں جو حاملہ خواتین ہیں ان کا انٹی نٹل ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا چیک اپ کی سہولت موجود ہے اور دو ہمارے پاس الٹرسونٹ کی مشین ہے اور یہ جو ہے وہ روٹیشن کی بیسز پہ جو ہے وہ الٹرسونٹ مشین جو ہے وہ کام کرتی یعنی کہ ایک دن ایک یونین کانسل کے ساتھ ہوتی ہے اگلے دن اگلی یونین کانسل کے ساتھ اور ایک جو ہماری مشین ہے وہ پسنجر پلس الٹرسونٹ مشین ہے وہ جس بھی ٹیم کے ساتھ ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ الٹرسونٹ ہوتی ہے تو دو الٹرسونٹ ہمارے پاس موجود ہیں اور حاملہ خواتین کے لیے جہاں پہ ہماری الٹرسونٹ کی مشین جو ہے وہ آویلیبل ہوتی ہے ان دونوں میں سے وہاں پہ ہر حاملہ خاتون جو ہے اس کا آہ انٹی نٹل پہ اس کے الٹرسونٹ کی جاتی ہے باقی بیسک ٹیسٹ جو ہیں جن میں ہپٹائٹس بی سی ہے ایچ بی ہے شوگر کا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ بھی اویلیبل ہے اور ان حاملہ خواتین کے ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے اگر سرویسز کی بات کروں گا تو بچوں کے لیے ان کی نیوٹیشن سٹیٹس جو ہے اس کو چیک اپ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر کے پاس جو ہے وہ مواق ٹیپس موجود ہوتی ہیں وہ ہر بچہ جو پانچ سال سے چھوٹا بچہ آتا ہے اس کا مواق کرتی ہیں اور اگر وہ غلائی دمی کا شکار ہے تو پھر اس کو اکارڈنگ لی اس کے ویڈ کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آر یو ٹی ایف جو ہے وہ فرام کیا جاتا ہے ابھی تک کل تک کی جو ہماری ٹوٹل ریجسٹیشن تھی وہ جیلم میں ان پانچ ٹیموں کی ٹوٹل ملا کے بیس ہزار پانچ سو اٹھاسی کی قریب ہیں اور اس میں جنرل او پی ڈی بھی شامل ہے اس میں جو ہے وہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں بچوں کی جو ویکسینیشن ہے وہ بھی شامل ہے اور ساتھ میں فیمل پلانی کی سروسز جو پروائیڈ کی جاری ہیں یہ بھی شامل ہے اب بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جو کمیونٹی میں اس حوالے سے بھی لوگوں کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے اور خاص کر جو سی ایم صاحبہ کا انیشیٹیو ہے کہ میڈیسن جو ہے وہ عوام کو ان کے دور سٹپ پر دی جائے یہ اسی کی ایک گڑی ہے یہ ہمارے پاس ابھی 13 سے ماہ سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اور یہ کانٹینیوز پروسس ہے اور یہ کانٹینیوز جب وہ چلتا رہے گا ابھی یہ فیلحال جو فیز چل رہی ہے اس فیز میں ہم صرف جو ہماری ہیڈکوارٹر تحصیل ہے جیلم اس کی اربن یونین کانسل کو کور کریں گے اور نیکس فیز میں ہم تحصیل میں جائیں اور جو تحصیل کی اربن یونین کانسل ہے اس کو کور کریں گے اور اس میں بھی یہ ساری کی ساری سہولیات جو ہے وہ وہاں پہ فرام کی جائیں گے عوام سے اس حوالے سے میری یہی اپیل ہے کہ جہاں پہ کیمپ لگتا ہے وہاں پہ اس سے پہلے اور اس کے دوران جو ہے وہ سوشل موبولیزیشن ہوتی ہے مسجد میں علانات ہوتے ہیں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ گھر کر جاتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ اس جہاں پہ کیمپ لگا ہوئے اور آپ جا کے جو بھی سہولت ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں سے اگر کوئی آپ اویل کرنا چاہتے ہیں وہ جا کے اویل کریں تو نیکس ٹیپ میں بھی ایسے ہوگا عوام سے بھی جو ہے وہ گزارش ہے کہ جب بھی کیمپ میں جائیں ایک تو آپ کے پاس اپنا ویلیڈ جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اور پلاس آپ کا آئی ڈی کارڈ موجود ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی سروس آپ نے اویل کرنی ہے تو ہم نے اس کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے اور یہ الیکٹرونک میڈیکل ریکارڈ اس کا جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں تو ہمیں اس میں انٹی کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر نہیں ہے یا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں پھر ہماری ٹیمز کو جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں اور جہاں پہ بھی آپ کا کیمپ لگتا ہے جو سہولیات وہاں پہ مجسر ہیں جس میں نے پہلے بھی کہا ہے او پی ڈی ہے ماں کی حوالے سے انٹی نیٹل ہیں بچوں کی جو ہے انٹیشنل سٹیٹس جو ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے اور ساتھ میں فیملی پیانی کی سروسز پروائید کی جاتی ہیں اور اگر بچے کا آپ کا جو ہے وہ افاظتی ٹی کا کوئی ڈیو ہے تو وہ بھی وہاں پہ ویکسینیٹر بھی موجود ہوتا ہے وہ آپ کی بچے کی ویکسینیشن بھی وہاں پہ جو ہے وہ کر سکتا ہے تو ان سہولیات سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس پرنک کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس کو کامیاب کریں شکریہ لیے سکھ مذہب کے تاریخی گردوارہ بھائی کرم سنگھ کے تحافظ و بحالی کا کام شروع جہلم میں واقعے سکھ مذہب کے قدیمی گردوارہ بھائی کرم سنگھ کو اس کی اصلی حالت میں بحال کیا جا رہا ہے اس موقع پر صباہ وزیری اقلیتی امور پردھان پی ایس جی پی سی سردار آرواز اور مقامی ایمینے چوہدری فرو خلطاف اور ایمینے بلال ازرکیانی اور ایپٹی کمیشنر جہلم سیدہ رمڈہ علی کے امرا سنگی بنیاد رکھ دیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صباہ وزیر اور ایمینے چوہدری فرو خلطاف اور ایمینے بلال ازرکیانی اور دیگر نے مقررین نے کہا اس منصوبے کو مکمل طور پر متروکہ وقف املاد کی طرف سے مالی آانت فراہم کی گئی ہے اور جب آل سٹی آف لاہار اتھارٹی کے ذریعے عمل میں لائے جائے گی ماہ دوہزار چوبیس کو شروع ہونے والے اس منصوبے کا مقصد انیسویں صدی کے اس گردوارے کی سابقہ شان و شوکت کو بحال کرنا اور مرمد و بحالی کو مستحکم اور ان کے موافق دوبارہ استعمال کو یقینی بنانا ہے بائی کرم سنگھ گردوارہ کے تحافظ سے سیاحت کے لیے نئے راہیں کھلیں گی کیونکہ گردوارہ علاقے کا ایک تاریخی کامپلیکس کا حصہ ہے اس کے قریب ہی دیگر اہم تاریخی امارات ہیں جسے شیو مندر سو میٹر دور افغانہ مسجد دو ستیس میٹر دور سنگھوی مندر اور شیرہ والا حویلی پندرہ کلومیٹر دور گردوارہ چوبہ صاحب پچیس کلومیٹر دور اور راقلہ روغتاس پچیس کلومیٹر دور مزید دو برا اور دیگر قابلی ذکر سیاحت مقامات میں نندنا کلا تلا جو گیاں منگلا کلا اور تولا جا کلا بھی شامل ہیں کہ آج جو اس کی بہالی کا جو ایک پروجیکٹ ہے آج اس کی افتتاق کے لیے ہم گئے تو بہت دیکھ کے خوشی بھی ہوئی کہ اس طرح کا کام یہ لمحے اب اس طرح کا کام کا آغاز ہو رہا ہے میری خود بڑی دلی خواہش تھی ہم بطور سیاستدان جب حلقوں میں آتے ہیں یہاں پہ عوام سے ملتے ہیں تو ایک جو بنیادی ضروری آتے ہیں اس پہ تو ہم زور دیتے ہی ہیں ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ جیلم میں ایک سیوریج سکیم اب آپ نے دیکھا میں بلکہ ایک دو تین دنوں میں جو ہم نے منصوبے پنجاب حکومت سے اپنے اس این اے ساٹھ حلقے کے لیے پروف کروائے ہیں جس میں جیلم دینہ اور صحابہ تحصیلوں کے لیے جو کام ہے مختلف شعبوں میں سڑکوں کے حوالے سے سیوریج کے حوالے سے سید کے شعبے میں ایڈوکیشن کے شعبے میں اس سب کی تفصیلات میں بیان کروں گا مگر دیکھئے اس طرح کی بھی پروجیکٹس میری دلی خواہش تھی کیونکہ ہمارا یہاں پہ ایک بہت ہی تاریخ ہے جیلم میں ایسے ایسے مقامات ہیں جس کی جس کی اہمیت ہم بھی شاید اس طریقے سے ہم اس کو نہیں اس کی قدر کرتے جس طرح کرنی چاہیے تو یہ میرا ہمیشہ سے ایک مقصد رہا ہے اور یہاں پہ آج یہ گردوارہ بھائی کرم سنگھ کا جو افتتہ ہوا ہے یہ ایک آغاز ہے پلہ جوگیاں ہے دیگر اور مقامات ہیں یہاں پہ ہمارا روتاس قلعہ ہے وہ بھی اس میار پہ نہیں اس کا کام ہوا جس طرح کا اس طرح کا تاریخی ایک جو ایک سائٹ ہے جو وہ ڈیزرف کرتی ہے تو میں مشکور ہوں جی ایک کامران لاشاری صاحب آ جائے ہوئے تھے جن کی بڑی ایک ریپیوٹیشن ہے ماشاءاللہ انہیں بڑا کام کیا ہوئے اس شعبے میں خاص طور پر انہیں لاہور میں لاہور کی جو پرانا شہر ہے والڈ سٹی ہے اس میں انہیں بڑا کام کیا ہے اور آج انہی کی ایتھاریٹی نے آج یہ گراؤنڈ بریکنگ کی ہے ایراکیوی پراپٹی ٹرس بورڈ کے چیئرمن بھی موجود تھے تو بڑی خوشی ہوئی دیکھیں کہ جس میار کا کام کا آغاز ہو رہا ہے اور آگے ہم نے اسی چیز پہ زور دینا ہے کہ جب یہ کام مکمل ہو جائے تو اچھے ہاتھوں میں یہ جائے تاکہ اچھے طریقے سے آگے مینج ہو یہاں پہ ہمارے جو اپنے زلے میں بھی پاکستان میں اور آہ بورڈر پار بھی جو سکھ آہ یاتری ہیں ان کو یہاں پہ آنے کا موقع ملے ان کو وہ سہولیات ملیں جو وہ ڈیزارف کرتے ہیں اور اس سے جیلم کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی دیکھئے جب ہم یہ ان سائٹس کو بہتر کریں گے روتاس کو ٹلا جوگیاں کو گردوارے کو آہ گردوارا یہ ہے اور دیگر گردوارے جو یہاں پہ موجود ہیں جب ہم ان کو بحال کریں گے تو جو یہاں پہ لوگ آہ ٹورزم کی مد میں یہاں پہ ٹورزم کی حوالے سے یہاں پہ آنگے تو جیلم کی اس میں معاشی بہتری بھی ہوگی اور جیلم کا مقام بہتر اور مزید بڑے گا تو یہی ہماری کوشش ہے جی مجھے دیکھ کے بڑی خوش ہوئی اور انشاءاللہ اس میں جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہم یقیناً ادا کریں گے مجھے یقین ہے جس طرح کی پریزنٹیشن جس طرح کی میں نے سیریس نے ساج دیکھی کہ انشاءاللہ ایک کام بہتر طریقے سے چلے گا اس میں جو زلے انتظامیہ کے کام کرنے والے ہیں اس گردوارے کے ارد کے وہ زلے انتظامیہ نے بھی ذمہ داری اٹھو گیا اور ہم اس سارے کا پیرا دیں گے انشاءاللہ اور یہ صرف آغاز ہے انشاءاللہ ہم مزید اس طرح کے کام کریں نیوز بولیٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایم ایم فائیو ٹی وی ٹاٹ کام ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت